بسم نائرہ مانگی نحیم اسلام علیکم بیئرز آج میں آپ کو بہت کمال کے حیث بتاؤں گے اگر ہم شیمپو کو نیکٹیفنس بنا لیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا اور اس سے آپ کی زندگی میں کیا تبدیل ہانے والی ہیں یہ بھی بتاؤں گی میں آپ کو سارے کچن ہیکس لائف ہیکس میں آپ کو بتاؤں گے جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے آپ کا تائنے زیادہ ضائع نہیں کروں گی تو چلیں ہیک نمبر ون کدر ہم اٹھتے ہیں ہیک نمبر ون کیا ہے اکسر اوقات ہم کل میں جو فیش فرائی کرتے ہیں خاص ہو پر اس طرح کا فائد پہنو تو وہ نیچی چپک جاتا ہے یہ بلکل بھی نہ چپے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فرائی فیش جو مسالہ لگاوا ہے اس کو آپ نے چمٹے سے پکڑ لینا اور چمچ ہی مدد سے اس کو اوئے کرتے جانا ہے اس کی جو لیئرنگ ہے وہ ہارڈ ہو جائے پھر اس کے بعد آپ اس کو پراپ پر لی آپ اس کو فرائی کر لیں تو آپ کی جو فیش ہے وہ اور دوسری بات یہ ہے جب کبھی آپ اس کو مسالہ لکھا کے لکھیں اس میں آپ نے نیپل ضرور نہ چوڑنا ہے تو اس سے جو کرسپیناس آتی ہے اور خوشبودار فیش فرائی ہوتی ہے وہ بغیر نیپو والی میں نہیں ہوتی اس طرح کی چوٹی چوٹی ٹپس ہیں جو ہمارے زندگی میں بہت بڑی بڑی ترتیجے لے کر آتی ہیں اور ہماری لائف کو پھر چینج کر دیتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی چلے ہم بڑھتے ہیں اب نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ بھی بہت ہی اچھی ہے ہماری زندگی میں بہت زیادہ کام آنے والی ہے نیکس ٹپ میں کیا ہے جی اکثر کیا ہوتا ہے کہ واش بیسن کے پاس یا سنگ کے پاس اس طرح کا سوپ رکھا ہوتا ہے اگر ریپ کے ٹائم اس کو اس خول کے پاس رکھ دیا جائیں اور ایک تو ککروچز وغیرہ بھی نہیں آئیں گے اس کی سمیل سے اور دوسری یہ ہے کہ ہمارے کیچن میں جو ایک عجیب سی مہہ کھا جاتی ہے وہ بھی نہیں آئیں گے اس کو اگر ہلکا سا تھوڑا سا گیلہ کرنے کے بعد اس کو آپ دوبارہ واپس وہیں پہ رکھ دیں گے تو یہ خوشبودار بھی رہے گا کچن یا پھر سنگ کے ایریا اور ککروچز وغیرہ بھی اوپر نہیں آئیں گے ٹپ نمبر 3 کیا ہے سٹوبری کا موسم ہے سٹوبری بہت اچھی ہے یہ مطلب مزے دار سی ہے دیکھنے میں خوبصورت ہے لیکن ہوتا کہ یہ اپنے خوبصورت کی وجہ سے ہم اکثر اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں وہ کیسے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہ جب ہم اسے واش کریں سمپل ایسی ہم پانی کے ساتھ واش کر لیتے ہیں لیکن آپ کو انتازہ نہیں ہے کہ یہ اس سے سٹوبری کو واش کرنے کے لیے کتنا زیادہ محنت کرنی جائیے ورنہ اس کے در اتنی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں کہ کھیں گے تو ہیٹان ہوئے جائیں گے تو اب یہ میں نے سمپل ایسی سٹوبری کو واش کیا ہوا ہے لیکن یہاں پر میں نے لیا ہے گرم پانی گرم پانی اتنا لینا ہے کہ نین گرم سے ٹھوٹا ہز میں نے واش کی جو ہے نا سٹوبریز کے انتر رکھ دیئے ہیں پھر بھی آپ اس کے باوجود دیکھیں گا کہ اس میں چھوٹے چھوٹے ڈسٹ کے پارٹیکلز اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے آپ کو نظر آئے گا اگر نظر آئے تو آپ نے مجھے بتا رہے کہ آپ کو کیا نظر آئے اس میں لیکن میں ابھی نہیں ملا رہی آپ نے مجھے بتا رہے کہ اس میں آپ کو کیا نظر آئے تو دیکھیں کہ یہاں پر یہ چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں اور پتہوں میں چھپ جاتی ہیں یا پھر ہم احتیاب نہیں کرتے ہیں اور ادھر ادھر پھر وہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں اگر نظر آئے گئی ہے کوئی چیز تو آپ نے مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بات آنا ہے آگے دیکھیں بغیر چلیں گے اب یہ دیکھیں میں نے اسے گرم پانی میں کیا ہے چھوٹے 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 مسام اس کے دے میں ہوتے ہیں وہ بہت ہوتی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کی چھوٹے چھوٹے چھوٹی جو کیٹس پیلر ہوتی ہیں اور ہم اگر اس کو گرم پانی میں نہ رکھتے اور نہ واش کرتے تو یہ مجھے نظرین آتی تو آپ ہی ہی تیاتھی اکثر اوقات اس طرح فروٹس ہوتے ہیں وہ گرم پانی میں ضرور نکالا کریں تاکہ اس کے درے چھوٹے 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 مکوڑے جو ہوتے ہیں جو ہمارے صحت پر رکھتے ہیں وہ باہر نکل جائے ہم نے اپنی صحت کے ساتھ بلکل بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اور ہمیں سٹوپنے کو ہمیشہ گرم پانی میں واش کر کے یا تو شیک بنا لیں یا پر اسی طرح کھٹیں کر کے تو اس پر آپ نے اس طرح ہی کھانا ہے اور اس کے بعد جو لوگ میرے چیل پر نہیں آتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اس طرح کی جو ساشی ہوتے ہیں ہمارے گھر میں اکسرو بیشترہ آجاتے ہیں کبھی شیمپو ختم ہو جائے تب ہمیں مہموانے پڑ جاتے ہیں یا کبھی کسی بورٹل وغیرہ کے ساتھ ایکسٹر لکھے آجاتے ہیں تو یہ شیمپو ہمارے لئے فائدہ من ثابت ہو سکتے ہیں ہم اس کا بہت خوبصورا سا نیکلکس بنا سکتے ہیں وہ نیکلکس ہمارے کی اس کام آئے گا یہ آپ کو باتیں بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس ساشی کو کیا کرنا ہے اس میں سوئی کی مدد سے یا پھر کوئی بھی سیفٹی پید لینے فائم نے اس میں چھوٹے چھوٹے دو ٹھنگ سراف کر لینے یہاں پر کر لینے ایک اونے پر ایک اونے پر آپ نے سراف کر لینے اور میں یہاں پر تین سراف کر لینے تین سراف کرنے کے بعد اور اس مل کو نیچے اوپر میں اس کو دھاڑے کے ساتھ اٹیچ کر لینے اور دھاڑا اس میں لگا کے اندر سے گزار کر تو یہاں پر دیکھیں میں نے یہاں پر گیرہ لگا لینے اب یہ ایک ہمارا خوبصورا سا نیکلس ریڈی ہوئی ہے اب یہ ہمارے کس کام آئے گا ہمارے کام آئے گا جب کبھی ہمارا کس ہینڈ ووش ختم ہو جاتا ہے یا پھر ہمارا سوپ ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو ساشا ہے اس میں سے ہم جو سراف کریں اس میں سے ہم سابون کو نکالیں گے شیمپو کو نکالیں گے اور وہ شیمپو سے ایک تو خشبو بہت اچھی آتی ہے اور دوسرے اس میں کلیننگ بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ ہم اسے ہینڈ ووش کر سکتے ہیں ہوفیل یہ آئیڈیا میں لگا ہے تو چھوٹا سا آئیڈیا لگے نکھو بہت پسند آیا ہوں گا اور اس کو ہم واش بیسن کے پاس نزدیک ہی کسی کیلو اگر میں لٹھا سکتے ہیں یا پھر سنگ کے پاس جہاں کہیں آپ کھڑے ہیں تو وہاں پر بھی ہم اسے ہینگ کر سکتے ہیں اور بہت ایزیلی ہینگ اور ہمارے استعمال بھی آ جائے گا پسندے سے بڑھتے ہیں ہم نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ پہ بھی بہت اچھی ہے اکثر میں قرآن کلاف لیتی رہتی ہوں اور قرآن کلاف میں نے آج جب لی تو میں نے سوچا کہ اس کی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ آپ کو کام آئے یہ میری قرآن کلاف کی بک ہے اور جتنی بھی اس میں ضروری ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ میں دیکھ لیتی ہوں اس میں تاکہ میں بھول نہ جاؤں کبی بی تو اس میں ایک بات جو اچانک سے میرے ذہن میں آئی ہے تو میں نے سکھنا وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں وہ یہ ہے اکثروں بیشتر ہم لیڈیز وغیرہ لڑکیاں وغیرہ کھانا بناتی ہیں تو وہ کھانا کبھی کبھا نہ یا نمک دید ہو جاتا ہے یا مرچے دید ہو جاتی ہیں تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑھ کر ٹالنا ضروری ہے تو اس کیلئی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سمکتلی ایکیس بار ہم نے یہ پڑھنا ہے اللہ المصور ودودو تو اسی کیا ہوگا کہ کھانا وہ ایک طرح لسیزی بہت ہوگا اور بابرکت ہوگا اس کھانے میں برکت ہی برکت ہوگی برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا زیادہ ہو جانا تو آپ نے یہ پس پڑھنا ہے ایکیس بار اللہ المصور ودودو تو اس سے آپ دیکھیں گا کہ کھانے میں برکت کتنی ہوگی تو اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہے میرے جو پوائنٹس جو میں آپ کو نورٹ کو باتیں گے اچھی لگتے ہیں تو ضرور میرے چاہئے کو لائک اور فسکرائب کیجئے گا اور انشاء اللہ پیر اچھی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ